اسلام علیکم دوستو میرا نمکازی انسر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مسٹر بینکر تھانکس فور وچنگ اس ویڈیو دوستو دوہزار اٹھارہ یقینی طور پر پاکستانی آٹوموبیل انڈسٹری کے لیے بہت ہی تفصال ہونے والا ہے کیونکہ سال کے آگاز میں ہی بہت سے ایسی خبریں آنے لگیں کہ پاکستان میں ہر چیز کی پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں اور خاص طور پر آٹوموبیل سیکٹر نے اس نیوز کو فوری آڑے ہاتھوں لیا اور گاڑیوں کی پرائسیں بڑھانا شروع کر دی ہم نے پہلے دیکھا کہ پاکستان میں پاکستان کی موٹرز نے اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھائیں دس سے بیس ہزار تک اس کے علاوہ ٹیوٹا نے بھی اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھائیں اور انڈسٹ ٹیوٹا جو کہ پاکستان میں گاڑیوں کی سمبلنگ کرتا ہے اور ان کو پرموٹ کرتا ہے اس نے بھی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور چند روز قبل فا جو کہ پاکستان میں چینیز گاڑیاں اسمبلنگ کرتا ہے اور پرموٹ کرتا ہے سیل کرتا ہے اس نے بھی اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا تو سزوکی اور ٹیوٹا تو یقینی طور پر پاکستان میں آٹو مافیا ان کو کہنا چاہیے کیونکہ ان کا ہی میکسیمم شیئر ہے گاڑیوں کی سیل میں تو باقیوں نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے اور انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ پاکستان میں یوزڈ گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ ٹف یئر ہے یہ دوزار اٹھارو آٹو موبیل انڈسٹری کے لیے لوکلی اور گاڑیوں کی جو نئی گاڑیوں کی قیمتیں وہ آرہی بڑھ چکی ہیں اب یہ ہے کہ نیو جو یوزڈ گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں بھی یقینی طور پر بڑھنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کیونکہ پاپولر برینڈز نے پاکستان میں پہلی اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور یقینی طور پر ریزن یہی دی جا رہی ہے کیونکہ پاکستانی کرنسی دی ویلیو ہو چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں جس کی پرائز کچھ روز قبل ایک سو چار پی تھی ڈالر کے اگینسٹ اب ایک سو گیارہ تک پہنچ چکی ہے اور اگر گورمنٹ نے انٹروین نہ کیا مداخلت نہ کی اور مارکیٹ کنڈیشنز پر ڈالر کو چھوڑ دیا تو یقینی طور پر ڈالر کے مزید بڑھنے کے بھی چانسز ہیں اس لئے خدشہ یہی ہے کہ باقی تمام اشیاء کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرانی گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں اور سب سے بڑا فیکٹر یہی ہوگا کہ پاکستان میں روپی ڈیویلیو ہو چکا ہے اور جو یہاں پر گاڑیاں سیمبل ہوتے ہیں ان کے پارٹس ایمپورٹڈ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں اور وہ مہنگے پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ گورمنٹ نے نئی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس آئیت کر دیا ہے جس کی وجہ سے نئی گاڑیاں اب مہنگی ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے اب ان کے اثرات جو ہے وہ پرانی گاڑیوں پر بھی پڑھیں گے دوزار اٹھارہ جنوری یکم جنوری سے آئل پروسس بھی پاکستان میں بڑھ چکی ہیں چار سے چھے روپے تک حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی بھی تیل کی قیمتیں بڑھیں ہیں اور اس کے علاوہ ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی پاکستان کو تیل جو ہے وہ مہنگا پڑھ رہا ہے یہ تین بنیادی فیکٹر ہیں روپیڈ ایویویشن سیلس ٹیکس آن نیو کار اور آئل پریشز کی وجہ سے ہی نئی گاڑیوں کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں یہ فیکٹر اور پرانی گاڑیوں کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہونے جا رہے ہیں اور توقع یہ ہے کہ جلد پرانی گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں گورنمنٹ نے ایک نیو ایس آر او جو ہے وہ جس کا نام 10671 2017 ہے یہ لانچ کیا تھا جس پر گاڑیوں کی ایمپورٹس کو بہت ہی ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے اور اس پر رسٹکشنز لگا دی ہیں کہ آپ باہر سے گاڑیاں بہت ہی مشکل سے منگوا سکتے ہیں اس لیے یہی ہوگا کہ پاکستانی گاڑیاں جو یہاں پر لوکلی اسمبل ہوتی ہیں وہی لینے پر سارفین مجبور ہوں گے اور باہر سے گاڑی ایمپورٹ کرانا مشکل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوکل گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے یقینی طور پر ان کی پرائیسز پر بھی اثر انداز ہو گئی ہے کنڈیشنز اور ان کی پرائیسز بڑھیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ لوکلی جو آٹو موبیل منفیکشنرز ہیں ان کی سلو سپیس سلو لی وہ پروڈکشن کر رہے ہیں اور مارکیٹ کی ڈیمانڈز کو میٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کمپیٹیشن ہائی ڈیمانڈ ہائی ہے اور ان کی جو پروڈکشن ہے وہ سلو ہے لو ہے تو اس وجہ سے بھی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے کا اندیشہ ہے اور آنے والے دنوں میں یقینی طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے پاکستان میں پرانے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی کیونکہ تمام فیکٹرز اس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو سٹرانگ اپینین یہی ہے مارکیٹ کا کہ نئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پرانے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں یقینی طور پر پاکستان میں پہلے ہی گاڑیوں کی بہت زیادہ قیمتیں رکھی گئی ہیں باقی ممالک کی نسبت سے اور کیونکہ پاکستان میں جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے اس وجہ سے یہ اپنے اثرات بھی جلدی سے باہر کی مارکیٹ کے لے لیتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کینلی سے ضرور لائک کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ خدا حافظ